بجٹ سے قابل مہنگائی کے ستائے عوام پر بجلی گراتی گئی ایک ماہ کے لیے قیمت میں تین روپے دین تیس پیسے فی یونٹ اضافہ نیپرا نے مہانہ فیول پرائس ایڈجسمنٹ کی برد میں بجلی مہنگی کی سارفین اضافی ادائیگیاں رواماہ کے بلو میں کریں گے بجلی چوری کی خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن بھی کسی کام نہ آیا کارخانوں اور گداموں میں بجلی چوری کرنے والے چار ہزار چھے سو انتالیس بجلی چور اشتہاری قرار پولیس کا دو ہزار اکسو چوہتر اشتہاریوں کی گرفتاری کے لیے گرینڈ آپریشن کا فیصلہ ورلڈ بینک نے گردشی کرسوں پر خطرے کی گھنٹی بچا دی پاور اور آئل سیکٹر سمیل سرکاری مہتموں کے کرسے چھے ہزار تین سو آرب روپے کی حد کو چھو گئے بجل سے قبل پاور سیکٹر کے کرسوں کا حجب دو ہزار چھے سو دس ارب روپے تک جانے کا امکان پنجاب کا ماس ٹوانزک سسٹم خزانے پر مزید بوجھ جالنے لگا چھے ماس ٹوانزک کی سلانہ سبسگی تیرہ سترہ ارب پچاس کروڑ تک جا پہنچی میکرو بس لاہور کو دو رب چھے سی کروڑ واسک لاک روپے سبسگی دی گئی ہے پنجاب بجٹ کی تیاری آخری مراحل میں ابتدائی تجاویز تیار سلائک مطابق پنجاب کا ترقیاتی بجٹ ساس سو آرب روپے تک مطوعت کے اب تک چھے سو بیس ادر پنسٹ کروڑ کی چار ہزار دو سو گیارس کی موقع بجٹ میں شامل کیا گیا سرکاری ملازمین کے لیے بڑی خوشخبری تنخواہوں میں بیس فیصد اضافے کی تجویز آگئی پنجاب تنخواہوں میں اضافے پر وفاقی پیروی کرے گا تنخواہوں اور الانسس میں اضافے کی تجویز ابتدائی مراحل میں داخل وزیر خزانہ پنجاب مجتبہ شجاور احمان بجٹ پیش کریں گے سرکاری سکولوں کی انشکاری کے خلاف پنجاب ٹیچرز یونین کا احتشاہ سیکرٹیریٹ شوہ کے احتشاہ جی مظاہرے میں اسادسہ کی بڑی تعداد شریک متحرین کا سکول کی انشکاری روکنے مہنگائی کے تناسب سے تنخواہوں اور الانسس میں اضافے کا مطالبہ وزیر علیہ پنجاب مریم نواز اور صدر نولک نواز شریف سے مدہدہ عرب امارات کے صفیر حماد عبید ابراہین کی ملاقات ہوئی دونوں رہنماؤں نے یو اے ای کی جانب سے دس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے اعلان پر شکریہ ادا کیا دو طرفہ تعلقات کی فیروغ پر بھی باتچیت کی گئی گورنر پنجاب سرداز تلیم حیدر بیرون ملک دورے پر روانہ سپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے قائم مقام گورنر کا احدہ سنبھال لیا پنجاب اسمبلی سیکرٹیریٹ نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن شاری کر دیا پنجاب اسمبلی کا اجلاس آج تبہر دو بجے ہوگا ڈپٹی سپیکر زہیر اقبال چنل اجلاس کی صدارت کریں گے اسمبلی سیکرٹیریٹ کی جانب سے سیکیورٹی کے تمام انتظامات مکمل سپیکر ملک محمد احمد خان کی زیر صدارت سپیشل کمیٹی کی میٹنگ کا انقاط اسمبلی کے قائد و زوابط میں ممبران کا ذاتہ اخلاق شامل کرنے کی منظوری اردو انگریزی کے علاوہ پنچابیس سرائکی اور میواتی میں تقریر کرنے کی بھی منظوری دی گئی وزیر خزانہ مجتبہ شجور احمان کی ذریعے صدارت قائمہ کمیٹی برائے قانونی امور کا اجلاس ہوا چاری پرٹیکشن پالیسی کی منظوری دی گئی چئر پرسن سارا احمد نے کہا پالیسی بچوں کی حقوق کے تحافظ استحصال تشدد اور بدسلوکی سے بچاؤں کے لیے بنائی گئی ہے اور پاکستان بھر میں امن و امان کی صورتحال اچھی نہیں ہے خیبر پختونخواہ میں اس کا حوالہ دوسری طرح کی دہشت دردی ہے بلوچستان میں ایک اور طرح کا معاملہ ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ ان دونوں جگہوں پر جو بدمنی ہے اور اس بدمنی میں تقریباً پچھلے پانچ مہینے میں چھ سو کے قریب لوگ جانباق ہو چکے ہیں اور ان چھ سو میں سے چار سو کے قریب ہمارے ملٹری اور پیرا ملٹری فورسز کے جوان ہیں پوم سنتالیس کی پیداوار حکومت کو قوم نے مسترد کیا امیر اجماعت اسلامی حافظ نئیم و رحمان کہتے ہیں کہ قوم کو عزت دیں اقتدار شوڑیں اور آئینی پوزیشن پر آئیں دوبائی لیکس پر خط الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کو پھیچیں گے سب کو منی ٹریل دینا ہوگی چیف اورگنائزر مرکزی جمعیت اہل حدیث چوہدری کاشک نواز رندھاوہ کی وزرعظم کے معاملے خصوصی برائے امور نوجوانان رانہ مشہود احمد خان سے منقات ہوئی امور نوجوانان سمیت باہم دجسپی کے امور پر تباہ دلائے خیال کیا حج ایک عبادت ہے حج ایک اقرام قوانین کا احترام کرتے ہوئے کسی بھی سیاسی سرگرمی سے پرہیس کریں چیئرمن پاکستان علماء کانسل حافظ تاہر محمود اشرفی کہتے ہیں کہ سیاسی چھنڈا بینر یا تصویر سے اشتناب کریں سرگودہ واقعہ قابل مستمت ہے کسی کو قانون ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے سعودی عرب میں زلحج کا چاند نظر آ گیا یوم عرفات پندرہ جون اور عید الحزار سولہ جون کو ہوگی پاکستان میں زلحج کا چاند دیکھنے کے لئے رویت حلال کمیٹ کا اجلاس آج ہوگا چیئرمن مرکزی رویت حلال کمیٹی اجلاس کی صدارت کریں گے بارش کی بوندے بھی سورج کا مزاج تھنڈا نہ کر سکیں چلچلاتی دھوک کی تپش بھی برقرار آج بھی شہر میں پارا انتالیس ڈگری سینٹی گریٹ کو چھو گیا موسم کا حل بتانے والوں کی آئندہ چند روز میں گرمی کی تیسی لہر کی پیشکوئی لاہور سمیت پنجاب بھر میں خسرہ کی وبا بے قابو چوبیس کھنٹے میں ایک مریض جان کی بازی ہار گیا دو سو ارسک نئے کیسز ریپورٹ لاہور سے خسرہ کے انتالیس مریض سامنے آ گئے یاکٹرز کا شہریوں کو احتیاطی تطبیر اختیار کرنے کا مشورہ پولیو کی ہار دو قطرے ہر بچہ ہر بار لاہور سمیت چیازلہ میں پولیو مہم کا پانچمہ روز ٹینے گھر گھر قطرے پیلانے میں مصروف رہی سربلا پولیو پروگرام خزر افضال کہتے ہیں کہ تین روز میں گیارہ لاکھ اٹھاون ہزار بچوں کو قطرے فلائے گئے ایپ قریب آتے ہی مویشی منڈیوں کی رونکیں بھرنے لگی شاہ پور کانچرہ میں جانوروں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت جانور خریداروں کی توجہوں کا مرکز بن گئے جانوروں کے قیمت بھی آسمان سے باتے کرنے لگی بیوپاری گھاکوں کے منتظر شاہ پور کانچرہ مویشی منڈی میں سہرائی چہہسوں کی انٹری اونچے لمبے قد والے موٹے تازے اونٹ لوگوں کی توجہوں کا مرکز اونٹ کی قیمت میں بیوپاری اور خریدار کے درمیان بحث و تقرار بڑی عید پر بڑے صفائیو پلین کی تیاریاں سی ایو 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 سی بابر صاحب دین کی زرے صدارت بیٹھک پرائیوٹ سوسائٹیز کی نمائندوں کی شرکت کی گئی کہا کہ تمام سرکاری اور پرائیوٹ سوسائٹیز کو ممکنہ معاونت فراہم کریں گے عوام کی صحیح سے کھلوار نہیں چلے گا ملاوٹ مافیا کا وار وزیرہ خوراک پنچاب کا جیٹی روڈ پر جالی جوس پلانٹ پر چھاپا چار ہزار دو سو پچیس لیٹر تیار جوس اور چھتیس سو کلو پل پتلف کر دیا گیا مزرے صحیح جوس دلکش پیکنگ کے ساتھ شہر میں سپلائی کیا جانا تھا باٹاپور میں کرنٹ لگنے سے ساتھ سالہ بچہ جانبہ گیارہ ہزار ووٹ بجلی کی تار کیبل کی تار سے چھو رہی تھی عبدالحادی کو گھر میں موجود کیبل کی تار پکڑتے ہی زوردار جھٹکا لگا بچے کو ہسپتال لے جایا گیا مگر وہ جانبر نہ ہو سکا بادا میباد میں قبضہ گروپ نے مالک مکان کو قتل کر دیا حملہ آورو نے ساٹھ سالہ آیاز کو تیز دھار آلے سے موت کے گھاٹ اتارا ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس کے شاپے مفصول کے بیٹے احساس کی متعیق میں مقدمات شہر میں قبضہ مافیا بے لگام تاجر پریشان گنڈا اناثر کی تاجر سحیل پرویز کی پروپٹی پر قبضے کی کوشش متاثرہ تاجر نے سی سی توی لاہور کو ایس اے چو تھانا کلہ گجر سنگھ ہماد شاہ اور گنڈا اناثر کے خلاف ترخواست دے دی تاجر نے الزام لگایا شیخ صدیق اور سشانی نے پولیس کی ملی بھگت سے میری پروپٹی پر قبضے کی کوشش کی الڈی اے نے آفیس کی ریویمپنگ پر کروڑوں روپے خرچ کر ڈالے مختلف ڈائریکٹوریٹس کے ملازمین پینے کے پانی تک سے محروم تھنڈے پانی کے کولر موجود ہیں اور نہ ہی ائر کولر گرمی کے موسم میں سہوریات کے فقدان سے ملازمین اور سائلین کو مشکلات کا سامنا پلاسٹک بیکس پر پابندی عمل درامت کے لیے زلی انتظامیاں متحرک اسسسٹنٹ کمیشنرز کی شہر بھر میں کاروائیاں مجموعی طور پر چار سو اٹھاسی کلو پلاسٹک بیکس ضبط کر لیے ڈپٹی کمیشنر رافہ حیدر کی انتظامی افسران کو کاروائیاں مزید تیز کرنے کی ہدایت کر دی گئی دانس صاف رکھئے صحت مند رہیے چوہدی محمد اکرم ڈینٹل اسپتال اور کلیر پاک کے اشتراک سے نئی بات میڈیا نیٹورک ہیڈ آفیس میں ایمپلائیز کے لیے ایک روزہ فری ڈینٹل کیمپ کا انعقاد ایم ایس چوہدی محمد اکرم ڈینٹل اسپتال پروفیسر ڈاکٹر آئیمہ سید کی خصوصی شرکت سینئر ڈاکٹرز کی ایک ٹیم نے نئی بات میڈیا نیٹورک ہیڈ آفیس میں ایمپلائیز کا معاینہ کیا پروفیسر ڈاکٹر آئیمہ سید نے کہا کہ صاف سترے دانت آپ کی صحت مند زندگی کے زامن ہیں میں اور میری ٹیم کے لوگ آئے ہیں اور یہاں پہ ہم نیو کے جو سارے عملہ ہے ان کا معاینہ بھی کر رہے ہیں دانتوں کا ہم نے ایک لیکچر کا بھی اتمام کیا ہے جس میں ہم ان کو بیسک جو دانتوں کے بیمواریاں ہیں ان کے بارے میں انفرمیشن دیں گے اور انہیں یہ بتائیں گے کہ ان سے بچاؤ کیسے کیا جا سکتا ہے چالیس کی ملک کریئر مینجمنٹ کورس نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ کے وفت کا ایل ڈی اے کا دورہ ڈی جی ایل ڈی اے تاہر فاروک نے وفت کا خیرمتم کیا اڈیشنل ڈی جی ہیڈ کوارٹر نے وفت کو ایل ڈی کے مختلف سیکشنز کی ورکنگ کے بارے میں بریفنگ دی سکھوں کے مکردس مقام گولڈن ٹیمپل پر حملے کو چالیس سال بیر کہے سکھ قوم آج بھی انصاف کی منتظیر گردوارہ ڈیرہ صاحب میں تقریب کا انقاط سابق پردھان پاکستان گردوارہ پربندق کمیٹی سردار بشن سنگھ نے کہا بھارتی سرکار کے ظلم کو چالیس سال ہو گئے بگر آج تک سے قوم کو انصاف نہ بھی شکا اور فقیر محمد میموریل بیگمنٹن ٹوریمنٹ بیگمنٹن کے پہلے میچ میں کیسر پیا اور رانہ عمران ارفان فادرہ دوسرے میچ میں گوھر نفیز اور محمد بلال کا میاپ قرار پائی تیسرے میچ میں اشباق و رحمان اور محمد اشرف نے فضا سمیٹی ہے